نمسکار کانگریس سے ناتا تو ٹوٹا پرنتو پچاس سال کا تین پیڈیوں کا جو سمبند تھا اس کی ٹیس آج بھی ہے اور آج جہاں گصہ ہے پارٹی کے لیے وہاں درد بھی ہے رودیپور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے پارٹی پہ ترس بھی آ رہے ہیں آج یہاں پہ میں کچھ باتیں کانگریس کے شیئر سنیت ریتل سے سانجی کرنے کے لیے آیا ہوں اپنے دل کی بات کہنے کے لیے آیا ہوں اور جو میرے دل کی بات میں سمجھتا ہوں یہی بات بہت سے لاکھوں کروڑوں کانگریس کے کارے کرتا ہوں کی دل کی بات ہے جو شاید اس چنتن شیور میں رکھی نہ جا سکے کیونکہ جماوڑا وہاں بڑے شیر سنیتاؤں کا ہے پر کتنے شیر سنیتا صرف چیئر لیڈر کا روپ دارن کر کے رہ جائیں گے یا کتنے لوگ ان میں سے سچ کے اوپر پیرا دیں گے کڑوی اور سچی بات کہہ پائیں گے یہ تو آج اور کل کا دن ہی بتا پائے گا پر انتو پچاس سال جس پارٹی میں کھون پسینہ بہایا ہے جس کے ساتھ اچھے برے سمیں میں ساتھ رہے اس کے پرتی میرا بھی جاتے جاتے ایک دائتبے بنتا ہے میں کچھ باتیں سانجی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کل میں نے کانگریس کے ہمارے ماننی ہے دھیکش سونیا جی کا باشن سنا بڑا بہوک باشن تھا اور انہوں نے خاص طور پر جو بات کہی کہ یہ ایکسپشنل سیچویشنز نیڈ ایکسپشنل سولوشنز پرانتو کل کا جو پروگرام میں نے دیکھا اس چنتن شیور کا وہ ماتر ایک اپچارکتہ ایک فارمیلٹی فلفل کرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا آج سما جب ہے پارٹی کو بچانے کا آج پارٹی کا استعتب جو ہے پارٹی is facing existential crisis اور اس سے میں ہم اس طرح سے بیعیو کر رہے ہیں جیسے راشتر کا دائتبہ آج کانگریس پارٹی کے کندوں پر ہے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں چھے قسم کی کمیٹیاں ہیں جو کہ فورن پولیسی بھارت کی ڈسکس کر رہی ہے کوئی economic policies, arctic policies کے اوپر ڈسکسن چل رہی ہے agriculture policy کے اوپر ڈسکسن کر رہی ہے میرا ماننا ہے کہ بلکل کانگریس آج ایک main opposition party ہے اور ہمارا یہ فرج بھی بنتا ہے کہ ہم ان وشوں کے اوپر ہماری ایک رائے ہو پر انتو اس سے بھی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ گھر کو سجانے کا تصور تو ہے بہت گھر کو سجانے کا تصور تو ہے بہت پہلے یہ تو تیو ہو کہ گھر کو بچائیں کیسے پہلے یہ تو آپ پس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں میں اپنے آپ کی آج بھی عادت نہیں جاتی میں آپ نتاؤں سے کانگریس جن سے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ تو تہہ کریں کہ کانگریس کو بچاؤ کے کیسے کیونکہ اگر بچانے کی نیت ہوتی اور یہ ایک مہتر اپچوارکتہ نہ ہو کے چنتہ یہاں پہ یہ چنتہ کا شیور ہونا چاہیے تھا چنتہ تو دکھائی نہیں دی اگر چنتہ ہوتی واسطیق میں تو وہاں پہ ایک کمیٹی ان چھے کمیٹیوں کے ساتھ کمیٹی ایک یو پی کے اوپر بھی بنتی کہ اتر پردیش کے اندر کانگریس کی ایسی دردشہ کیوں ہوئی چار سو تین سیٹوں میں سے قریباً تین سو نبے سیٹس کے اوپر کانگریس کے جو پرتیاشی تھے ان کو ماتر دو ازار ووٹ بھی نہیں آ پائے آپ سب سمجھتے ہیں کہ پنچائیت کے میمبر کا جو کنڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی دو چار ہزار ووٹ لے جاتا ہے ایک کانگریس کا ایم ایل اے اتر پردیش جو کی دل ہے اندوستان کا وہاں پہ کانگریس کے نتاؤں کی یہ دردشہ ہو نہیں نتاؤں کی نہیں میں سمجھتا ہوں یہ شیور سنیت رتیو کی اور پارٹی کی دردشہ ہے اس کے اوپر کوئی کمیٹی بھی نہیں کیا اس پہ کوئی وچار کرے گا کل کئی ہمارے پردانے کیا وہ بات کریں گے سانجا کریں گے کیا کارن رہے کیا کمی ہے ان کو دارنے کا پریاس کیا جائے گا اسی طرح چاہے گوہ ہے چاہے منپور ہے کیوں آج کیا حالات اس قسم کے بعد چرچہ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پورا نورتیس آل دا سیون سیسٹر سٹیٹس جو ہیں ہم ساری آت سے کھوئے بیٹھے ہیں کیا کارن ہوا گوہ میں تو بڑی باری انٹی انکمبنسی تھی سرکار کی چرچہ یہ بھی تھی کہ سرکار بننے کے چانسز ہیں پر انتو ہم کہیں بھی نہیں ٹھہر پائے اور اتراخنڈ کی بات کیجئے اور اتراخنڈ کی تو میں سپیشلی بات کرنا چاہوں گا کہ دو سوبے پرانت ایسے تھے جن کی بات چیت ہو رہی تھی کہ اتراخنڈ اور پنجاب کے اندر کانگریس بہت ہی اچھا پردرشن کرے گی اور دونوں میں سرکار کانگریس کی بنے گی پھر کیا ہوا کیا کوئی وہاں بتا پائے گا کہ اتراخنڈ کے جو مکھے منتری کے پرتیاشی تھے ہمارے حریش راوچ جی ان کا ایک پاؤں پنجاب میں تھا ایک پاؤں ان کا دیرہ دون میں تھا الیکشن دن تک کیا وہ سوچ لے کے آئے تھے کیا سوچ کے ساتھ حریش راوچ جی کو پنجاب کا پرباری بنا کے بھیجا گیا کیا ان کی منشاہ صرف اتنی تھی کہ ہم تو ڈوبیں ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود تو ان کی جو دردشا ہوئی اور میں اس میں کہنے میں سنکوچ نہیں کروں گا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں اگر حریش راو جی آ رہے ہیں تو آئے کالیٹ ڈیوائن جیسٹس جو کانگریس پارٹی کی دردشا ہوئی اس میں بہت بڑا رول جو ہے ایک ماترین بکتی کا ہے سارا دائتیو تو ان کے کندوں پہ میں نہیں ڈالوں گا ہماری بھی کمیاں رہی وہاں پہ پر ان کا بہت بڑا رول تھا یہ ایک کڑی تھے یہاں سے لوگ اوپر بات کرنے کے لیے اور اس سے بھی جارہا ہے جب اترہ کھنڈ کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کی بات کیسے نہ کریں گے میں پنجاب کی بات کے اوپر کچھ سمجھ لوں گا میں آپ سے دہرے کی اب ایک سے کرتا ہوں کہ یہ کرپیہ تھوڑا دہرے رکھیں کیونکہ پنجاب کا مدہ صرف وہاں پہ سرکار بننے نام بننے تقسیمت نہیں ہے بہت یہ ایک آدھار بھوت مدہ ہے جو پنجاب سے جڑا ہوا ہے پنجاب میں جو گھٹنائیں واپری ہیں اور جس وجہ سے وہاں پہ پارٹی کی جو درگت ہوئی ہے پنجاب میں اس کی سمجھے ہیں جو ہیں ان کے دور گامی اور آدھار بھوت اس کا پرباو پڑے گا ایک بات میں مانتا ہوں کہ دیش جو ہے بھارت ورش جو ہے ایک سیکولر دیش ہے اور اس بھارت ورش کے اندر اگر سب سے کوئی سیکولر پرانت ہے تو مجھے اس بات کا گروہ ہے کہ وہ پنجاب ہے پر پنجاب نے بار بار یہ درشایا ہے یہاں تک کہ پچیس ہزار پنجابیوں نے قربانی دے کے بھی آتنکواد کے ان کارے دنوں میں پچیس ہزار پنجابیوں کی قربانیاں ہوئی پرنتو وہاں آپ سے بائیچارے اور سیکولرزم کے اوپر آنچ بھی نہیں آئی پرنتو آج ایک چھوٹی سوچ کا وقتی چھوٹی سوچ کا سوکالڈ لیڈر چھوٹی سوچ کا ایک چھوٹا نیتا جو بڑے پدوں پہ حسین ہے اس کی زبان نے وہ کرنے کا پریاس کیا جو آتنکواد کے کارے دنوں کے اندر ایک اے فور سیون کی گھوڑیاں بھی نہیں کر پائیں یہ تو پنجابیوں کو میں دعب دیتا ہوں کہ انہوں نے پھر سے موقع سمبھاڑا اور آپ دیکھئے جیتا جاتا سبوت دیکھئے اگر کسی کو اس بات کے پرنام کی اس کو پروف کی جرورت ہے تو وہ دیکھئے کہ اس الیکشنز کے اندر جس کے نتیجے دس مارچ کو بھی آئے ہیں اگر دھرم کی بات کریں سکھوں نے جو سکھوں کی پنثک پارٹی اکالی دل اس کو ووٹ نہیں ڈالا ہندووں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں ڈالا اور ایسی بائیچارے نے ہمارے دلت بھائیوں نے کانگریس کو ووٹ نہیں ڈالا پنجابیوں نے ایک سکھ کے طور پہ ایک ہندو کے طور پہ ایک دلت کے طور پہ کرشن یا مسلم کے طور پہ نہیں انہوں نے پنجابی کے طور پہ ووٹ ڈالا اور اس سارے ادمبر کو ڈھا کے انہوں نے ایک آس اور امید کو ووٹ ڈالا ایک رنگلے پنجاب کی آس ایک بہتر فیوچر بہتر بہشے کے آس میں انہوں نے ووٹ ڈالا وہ آس کتنے عد تک پوری ہوتی ہے تو سمع بتائے گا پرنتوب پنجابیوں کو یہ داد دینی ہوگی کہ انہوں نے یہ کالی نظر جو ہمارے کانگریسی نیتہ جو لگا رہے تھے جو ہندو سکھ یا دوسرے بائیچاروں کے اندر جہر کا بیچ جنہوں نے بویا میں تو آج اس مادن سے خاص طور پر کانگریس دکھشا سونیا جی سے نویدن کروں گا میری آج جوڑ کے کربد پراتھنا ہے سونیا جی راج نیتی سارے دیش میں کر لیجئے گا پرنتوب پنجاب کو بکشیے پنجاب نے بہت کارے دن دیکھیں پنجاب میں اگر پنجاب کو پرسینٹیج کے پریزم سے نہیں دیکھ سکتے آپ پنجاب کو 33 فیصدی امک قوم ہیں 40 فیصدی امک قوم ہیں باقی بچتے نون سکھ ہیں یا کس خاتے میں ڈال رہے ہیں ترپیہ کر کے بکشیے پنجاب کو پنجاب ایک ہے یہ جو بات جنہوں لوگوں نے آپ کے جو نیتا آپ کی صلاح کارمہ نام بھی لوں گا کیونکہ آج وہ انہیں کے چلتے ہیں سارا بکھیڑا کھیڑا ہوا ہے کہ آج میرے کو اس چینل پر مادیم سے آپ سے بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے امبیکہ سونی جی کے ایک زبان نے میں سمجھتا ہوں نہ صرف کانگریس کو کانگریس کا بنتا بیٹا دوائے دوائے پرنت انہوں نے پنجاب کے ماتھے پر کلنک لگایا سکھوں کے ماتھے پر کلنک لگایا سکھی کے ماتھے پر کلنک لگایا انہوں نے ہندووں کو بدنام کیا ہندووں کو نرادر کیا کیا ایسے نیتا کا کانگریس میں بنے رہنے کا کوئی حق ہے کوئی اچھتے ہے اگر اچھتے ہے تو میں آپ سے نمیدن کروں گا کہ آج کے اس ماغم کے اندر جب ادیع پر میں وہ بیٹھی ہیں اور آپ کے ساتھ منچ پر برابر بیٹھی ہیں تو ان سے نمیدن کریں کہ اٹھ کے وہ بتائیں کہ پنجاب what is سکھیزم سکھیزم ہے کیا چیز کو انہوں نے اتنا بڑا دوش لگا دیا this is nothing ان کا یہ بیان کی پنجاب کے اندر اگر ہندو مکہ منتری بنتا ہے تو پنجاب میں آگ لگ جائے گی اس کا معنی یہ ہوا کہ جو سارے سکھ ہیں سارے پنجابی بائیچارہ ہیں وہ ہندووں کے خلاف ڈانگے لے کے گھوم رہا ہے ہندو سکھ بائیچارے کے اندر درات ڈالنے کی یہ جو کوشش خدا آپ کی صلاح کارا ہم بھی کہا سونی جیر ان کے جو کچھ چند چیلے جو ہیں جو پنجاب کے اندر بیٹھے تھے جس میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا چار پانچ جو یہاں تھے اور وہ چار پانچ mostly آج وہاں آئے ہوئے آپ کے پاس وقتہ کے طور پر ان کو میل نکاب کرنا ضروری ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندو بن گیا پنجاب میں موکہ منتری تو پنجاب میں آگ لگ جائے گی is this some pre-planned way of vilification of six are you trying to vilify a whole community کہ وہ اتنے intolerant ہے ان کے اندر یہ شہن شیلتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو بنتا دیکھ سکیں اور ان کی امبیکہ جی کے بات میں اگر کہیں سچائی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اکال تک جتھے دار صاحب نے جس دن ان کا بیان آیا اسی دن انہوں نے کہا اکال تک صاحب کا وہ بیان میں سمجھتا ہوں سورنیم اکسوں میں دکھا جانے والا ہے کہ پنجاب کے اندر ہندو سے کھونا کوئی معنی نہیں رکھتا سونیا جی میں آپ سے نمیدن کرنا چاہوں گا اکال تک کوئی چھوٹا موٹا جگہ نہیں ہے is a temporal seat of Sikhism یہاں پہ مہاراجہ رنجیس سنگھ بھی آ کے پیش ہوئے ہیں اگر ان کے ہیڈگرن تھی یہ بات کہتے ہیں وہاں کے جتھے دار صاحب کہتے ہیں تو یہ کیا زیادہ سکھوں کے بارے میں پنجاب کے بارے میں جانتے ہیں ایک ایسا لیڈر ایک طرف ہم الزام لگاتے ہیں عام آدمی پارٹی کے اوپر کہ وہ پنجاب کا بھلانی کر پائیں گے کیونکہ ان کے لیڈرشپ دلی سے چلاتی ہے جن کو دلی کے بارے میں گیان نہیں مجھے عام آدمی پارٹی کا تو پورا پتہ نہیں پر انتو سونیا جی پنجاب کو ہنگریس کا بیڑا کرک دلی میں بیٹھے ان نے تاؤنوں کیا ہے جن کو پنجاب کا پنجابیت کا سکھی کا بلکل پتہ نہیں سربتہ بھلا گروہ مہاراج کا مول منتر ام نوٹ ایک سکھ سکولر پر انتو میں اپنے آپ پر گروہ ہے مجھے اس بات کا مان ہے کہ گروہ مہاراج نے جو مول منتر دیا تھا وہ تھا مانس کی جات سب ہے ایک کو پہچان دے سربتہ بھلا یونیورسل بردرڈ کون سی لینگویج سمجھاؤں میں ان کو ہم بھی کہا جگو کون سی لینگویج میں یہ بتا پائیں گے جواب دے پائیں گے اور ان کے جو پچھلگو وہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے میں بنیویدن کروں گا کہ وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ منچ پہ بتائیں کہ کس وجہ سے پنجاب کو بدنام کیا پنجابیوں کو بدنام کیا گیا اور یہ سونیا جی میں بار بار اس بات پہ جور دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری وچاردارہ سے جڑا ہوا مدہ ہے اس کا پرباہ صرف پنجاب تک سیمت نہیں رہے گا یہ تو آپ مان کے لے لیجیے کہ جب تک ان لوگوں سے آپ پیچھا نہیں چھڑائیں گے تب تک کم سے کم پنجاب میں کانگریس کے پاہن نہیں لگ پائیں گے یہ آپ ایک میری بوشیوانی لکھ لیجیے چاہے نوٹ کر لیجیے میری طرف سے پرنتو یہ مسئلہ پنجاب تک سیمت نہیں رہے گا this itself shows fundamental problem which is کانگریس is facing today آپ اپنی چال ہی بھول گئے آپ اپنے آپ کو آپ پہ الزام لگتے ہیں کانگریس پارٹی کے اوپر pseudo secularism کے کبھی soft hindu طب کے اور کبھی اس قسم کے بیان آ جاتے ہیں جن کو کچھ لوگ کہیں گے majoritarian extreme لیے بیٹھیں آپ ان باتوں کا آپ کے اوپر جو پرباہ پڑے گا وہ میں سمجھتا ہوں آپ ان سارے جو الزام لگتے ہیں آپ ان کو تصدیق کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس منچ پہ بیٹھیں you are wittingly اور unwittingly endorsing their view یہ کہوں میں نے میرا گناہ کیا تھا جب یہ ان کے چیلوں کا بیان آیا کہ پنجاب میں اگر اندو مکہ منتری بنتا ہے آگ لگ جائے گی تو میں نے کہا یہ سوچ کانگریس کی سوچ نہیں ہے یہ سوچ کسی ایک i said a petty person a small minded person occupying high positions and i met your advisor ambika جی let me be honest with you میرے کو فانسی لگانی ہے لگائیے آپ میں آج یہاں سبائیوں دینے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس میں میں تو آپ کو ایک رائے دینے کے لیے آئے ہوں جو پنجاب کی باونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر ان لوگوں کو آج آپ بھی اپنے ساتھ بٹھائے پیٹھ ہیں پنجاب میں آپ بھونجے یہ پنجاب کے بارے میں ان کو نہ صرف سکھ نہ صرف ہندو گل کی پنجاب کا ایک ایک بچہ ان کو کوسے گا اور ان کو یہ پرنام بختھنے پڑیں گے امبیکہ جی کو اور ان کے انچے لوگوں کو جنہوں نے یہاں پہ پنجاب کانگریز بہون میں یا ہوتل کے کمروں میں جا کے یا جی مہ کن جی کو یا زریش راوہ ترونگو عریش بائتو کو جا کے جو کہا تھا اس کا دینہ آپ کو دینہ پڑے گا پرنتو آج اگر آپ بھی نہیں سمجھتے پنجاب کے لوگوں نے آپ کو جو کچھ دکھایا ہے اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھے اور آپ آج بھی جیسے میں سمجھتا ہوں اٹو پور اٹیمٹ ٹو پورٹ رے کانگریز ایز بی ایس پی ان پنجاب آپ نے نرنے راول جی نے لیا بڑا چاہ نرنے راول جی نے سب سے پہلے سواگت میں نے کیا تھا بروکن ایک لاز سیلنگ پر جس طریقے سے اس کو پرستود کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے جات پات اور جاتی کی آدار پر ووٹ ڈالنا ہے تو ہم نقلی بی ایس پی کو ووٹ کیوں ڈالیں اصلی بی ایس پی کو کیوں نہیں ڈال لیتے اور وہی مسئلہ آپ کے ساتھ چاہے آپ جب سوفٹ ہندو طوا کی بات کرتے ہیں لوگ کہیں گے اگر ووٹ ہی درم کے نام پر ڈالنا ہے تو بی جی پی کو کیوں نہ ڈالیں یہ نقلی بی جی پی کو کیوں ڈالیں آپ اپنی اپنے وجود پر رہیے دونٹ دونٹ یہی تو آپ کے پاس سارا کچھ تھا اسی ایک اسی وچاردارہ کے ساتھ تو لوگ ہمارے جیسے جڑے تھے اور آپ میرے دوسروں میں فرق کیا ہے اس کا کون جواب دے گا یہ جواب تو آپ کو ڈھوننے پڑیں گے اس کے لیے کسی صلاحکار کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے ساتھ یہ پنجاب کی جب میں بات کروں گا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بات کروں میں یہاں صفائی پھر سے کہہ رہا ہوں میں صفائی دینے کے لیے یہاں نہیں آیا میں اپنے ایک ایک شبت کے اوپر آج قائم ہوں میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ڈلی کے اندر آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں آپ کو آنکھیں دکھا کے اور بار جا کے کہتے ہیں سمجھوتا ہم سے کرنے کا پریاس کری ہیں کانگریس صدیقشہ انہوں نے نا صرف آپ کی پد کی گرمہ کو ٹھیس لگائی بلکہ کانگریس کی سوچ کو بھی ٹھیس لگائی میں آج بھی اس بات پہ پہرہ دیتا ہوں پرنتو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطا مجھے نوٹس دیا گیا سو کال نوٹس وہ تو ہم کو کہیں کافر یہ اللہ کی مرجی ہے تمہار لوگی صاحب میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سونیا جی شاید آپ کو معلوم نہیں تھا میں دیکھیں اتنے بڑی سنسط ہے آپ کے پاس کتے ہی پورو یا ایکٹنگ کانگریس پردان صبحوں کے رہے ہوں گے شاید آپ کو نہیں پتا تھا کہ سنیل کے پاس کوئی بھی پد نہیں ہے جب آپ نے سنیل کے خلاف ایک فرمان جاری کیا کہ سنیل کو پارٹی کے سب ہی پدوں سے نلنبت کیا جاتا ہے میرے پاس پد تھا کون سا سب میرے پاس تو ایک بچاردار ہے وہ آج بھی میرے پاس میں اپنی بات پہ آج بھی کھڑا ہوں آپ کہیں بدل گئے ہوں گے آپ کی سوچ بدل گئے سنیل تو جاں کھڑ دو وہیں گھڑا یہ ہماری کمجوری ہے یہ ہماری سٹرنگت ہے ہم تو جہاں ہیں وہیں گھڑے پرنتو جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سمبند بچید نہیں کیا سنیل جاکھڑ سے آپ نے دل توڑا ہے دل بھی توڑا تو تُو نے سلیکے سے نہیں توڑا بے وفائی کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نوٹس دے رہے ہیں سنیل جاکھڑ کو پچاس سال تین پیڑیوں کا سمبند ہے مجھ سے بات کرنے میں کسی کو شرمہ آ رہی تھی یہ میں سارے جواب آپ کو دے سکتا تھا پرنتو میں آج جواب دینے کے لیے نہیں آئے میں جو بات دینے کے آپ سے کہنے کے لیے ہوں جس کیا کہوں میں مزاق کہوں یا اس کے اوپر ترس آتا ہے مجھے مجھ سے آپ نے مجھے نوٹس دلایا ایک ایسے وقتی سے نوٹس دلایا اور اس بات کے لیے نوٹس دلایا کہ میں نے آپ کی صلاح کارا کے خلاف آپ شبت بولیں چلو میں نے تو آپ کی صلاح کارا آپ بھی کہا جی کے خلاف جو کچھ بولا نہ بولا پر نوٹس دلایا آپ نے تاریک انورجی ایک بڑے سلجے ہوئے پریپک پنیتہ ہیں ان کا تو آپ کو دیان ہوگا کہ وہ انیس سو ننانمے میں آج سے قریباً بیس سال سے زیادہ پہلے کانگریش چھوڑ کے چلے گئے تھے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے وہ یہ کہہ کے چھوڑ کے گئے تھے کہ سونیا گاندی ایک ودیشی مہیلہ ہیں اور ودیشی مہیلہ اگر انڈین نیشنل کانگریش کی ادھیخشہ بنتی ہیں تو میں اسے ایک قدابی سہن نہیں کر سکتا اور یہی تاریک انور ساہو سنگوان ساہو اور پوار ساہو کے جا کے انہوں نے سرکار اپنی پارٹی بنائی تھی آپ بھول گئے گیا کوئی آپ کو بتانے والے یہ صلاح کارا آپ کی بتانے والے تھی نہیں گیا اور یہ کیا بتائیں گی ساہب وہ کہتا ہے نہیں آتو اور ہر شاہ پہلو بیٹھا ہے ان شریف شریمتی جی کی ممبی کا سونی جی کی بتاؤں ہوں آپ کو آپ ان سے ہمیں جس کے اوپر میں نے الزام لگائے میں آپ کے مادیم سے سونیا جی میں آپ کو کیونکہ آپ بڑے ہیں آپ ادھیخش ہیں آپ کے مادیم سے ایک سپیکر کے طور پر میں آپ کے مادیم سے کانگریجنوں سے بات کر رہا ہوں کہ جس وقتی پہ میں نے اروپ لگائے ہوں کیا وہ میرے خلاف آپ انشاشن کمیٹی میں بیٹھ سکتی ہے ججبن کے کہتے ہیں وہی قاتل وہی شاہد اور وہی منصف ٹھہرے وہی قاتل وہی شاہد اور وہی منصف ٹھہرے اے خدا میں اپنے قتل کا دعویٰ کروں کس پہ میں کس کو جا کے کہوں یہ بات یہ میرے پہ فیصلہ کرے گی انیس سو ستتر میں کہاں تھی جب ایمرجنسی کے بعد سونیا جی پرچھایا چھوڑ گیا تھا کانگریجیوں کا جو لوگ تھے ان قسم کے جو وقتی لوگ تھے دیز آر فیئر ویدر فرینڈز دی آر فیئر ویدر واریئرز اندرہ جی کی چہتی تھی یہ سنجیہ جی کے ساتھ یہ مل کے کام کرتی تھی اس لیے اندرہ جی کا ان کے طرف بڑا مانصدکار تھا اور اس مانصدکار کا نتیجہ اسی امبیقہ سونی جی نے یہ دیا کہ انیس سو ستتر میں جب ان کو اپنے ساتھیوں کی جرورت تھی تو امبیقہ جی سب سے پہلے دوپتے جہاں سے چلانگ مار کے گئی تھی جہاں سے دوپنے والوں کو کیا کہتے ہیں میں نہیں اچھے کرمے پڑھوں گا اور نہ صرف چلانگ لگا کے گئی نہ صرف انہوں نے یہاں سے کانگریس اس سے سندگر سے الیکشن لڑا جگرنات کوشل جی کے خلاف کانگریس کے پرچاسی کے خلاف انہوں نے میرٹ میں جا کے چلاسی میں پھر محسینہ قدوئی جی بیٹی ہوں گی میں نے دیکھا نہیں کل پروگرام میں ان کو میں اللہ سے اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کی صحت قائم رہے وہ یہاں ہوں ان سے پوچھئے گا کہ ان امبیکہ سونی جی نے اندرہ جی کے خلاف کیا کیا ابتر واشا استعمال کی تھی آپ بڑے دل کے نیتے ہیں راول جی اور آپ بھول جائیں گے سونی آجی ہم نہیں بھولتے ہم تو گانٹ باندھ کے بیٹھے ہیں اور ایسے لوگوں کو بیند کاب کرنا پڑے گا جب میں یہ باتیں کرنا ہوں جو میرا یہ قصہ ہے this is a case study in itself the way پنجاب issue has been handled from the very beginning چھوڑیے سونیل کو سونیل کو اتارا گیا جولائی دو جار اکیس کے اندر یہ کہہ کے کہ سونیل جاکڑ مکہ منتری کیپٹن نمبر اندر سینجی کے ساتھ مل کے کام کرتا ان کا بہت نجدی کی ہے ملے ہوئے دونوں نئے کانگریس پردان کو بنایا گیا اور اس کے بعد جولائی اکیس کو نئے کانگریس کے پردان نوچو سنگھ سندھو جی بنتے ہیں اور اس کے بعد چھے مہینے تک ساری اے آئی سی سی ساری کانگریسی سی بات کو لگی رہی کہ پہلے مکہ منتری کیپٹن نمبر اندر سینجی اس کے بعد میں چرن جی چنی ان دونوں کو آپس میں کیسے اکٹھا بٹھایا جائے کیسے پی سی سی پردان اور مکہ منتری مل کے کام کریں what was it کیا تھا یہ کہ آپ کسی ایک بات پہ کسی ایک بات پہ کھڑے ہیں کیا کوئی ایک کوئی سٹینڈ ہے پارٹی کا اور یہ جو ڈی سٹیبلائز کرنے کی پریاس کیا گیا جن کو یہ میں جن کی بات کر رہا ہوں ڈیوائن جسٹس کی راوت صاحب کی راوت صاحب کو بیجیس لے گیا تھا کہ گپٹن نمبر اندر سینج was sitting pretty ان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے سونیا جی ڈی سٹیبلائز تو گروہ دی پارٹیاں کرتی ہیں آپ تو you are the parent you are the parent party کانگریس ہائی کمانڈوں آپ پہ بیٹھے آپ پنجاب میں کیا ڈی سٹیبلائز کروانا چاہتی تھے اسے کنٹرول ڈی سٹیبلائزیشن اور اس کا ramification دیکھئے آج notice آیا کچھ دن پہلے میرے کو notice دن کے بعد میں ایک notice نو جو سنگھ صدیو جی کو بھی دیا گیا میرے میرے بہت سے ڈیفرنسز ہیں نو جو سنگھ صدیو جی سے پرنتو میں ان principle بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ باتیں آج کے اس چندن شور میں ہونی چاہیے کہ ان کو کس بات کے لیے notice دیا گیا کہ وہ اپنی سرکار کے خلاف بولتے تھے وہ کیپٹر نمرندر سنگھ جی کے خلاف بولتے تھے انہوں نے چنن جی چننی کے خلاف بولا ان کو notice دیا گیا تو سب میرا ایک سوال ہے اور میں ماننی ہے بڑی میں بڑا ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں اشوگ ایلو جی کا اشوگ ایلو جی آپ کی سرکار کو بی سٹیبلائز کیا سنیل جاکھڑ نے کر رکھا ہے گیا جو سنیل کو notice دیا گیا ہے آپ کی سرکار کو نفجو سنگھ سدھو نے دیف سٹیبلائز کر رکھا گیا سنیل جاکھڑ تو شاید کیپٹر نمرندر سنگھ سے ملا ہوا تھا یا نہیں تھا وہ تو یہ خود جانتے ہیں کیونکہ ایک ایک بات کا ان کو بیورا دیا ہوا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ کانگریس کی لڑائی سڑکوں پہ اترے پرنتو یہ ان کا فیصلہ تار سرمہ تھے میں نے ماتھے کو قبول کیا سرمہ تھے قبول کیا پرنتو نفجو سنگھ سندھو تو صرف بولتے ہی ہیں اور آپ کے یہاں تو گلوت صاحب ہر پندر میں دن آپ کو بتانا پڑتا ہے راجستان کی جنتہ کو کہ میں ابھی مکہ منتری رہوں گا اور جن لوگوں نے مہنسر میں جا کے مینا تک کیے رکھا آپ کی سرکار کے اوپری انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کی ریڈ کروائی وہ تو آپ اچھے تھے کہ پنجاب والے سے حالات آپ کے ساتھ نہیں بڑھیں آپ کے بانجے بتیجے کہ یہاں پچیس تیس کروڑ روپے نہیں ملے تو آپ بچ گئے ان لوگوں کو نوٹس نہیں جانا چاہیے ان لوگوں کو تو کانیس درشا منطرنہ کے لیے بولاتے ہیں تو کیا ایک سندیش دے رہے ہیں ایک من بنانا پڑے گا کیونکہ اگر سنیل نے خطا کی ہے سنیل کی وجہ سے اگر پنجاب میں سرکار نہیں بند پائی اور جیسے کہ سنیل کی وجہ سے سنیل کے بیانوں کی بجے سے آس پاس واری سٹیٹ کے اندر بھی کانگریس کو نقصان ہوا ہے تو پھر سنیل کو نکالا کیوں نہیں میں یہ پوچھ نا چاہتا ہوں اگر آپ نے فیصلہ لے لیے سنیل نے غلط کیا سنیل کو نکال کے باہر کرو ایک سندیش جانا چاہیے میرا کہ بابا فیصلہ لیجئے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا میرا مان ہے یہ چند چاپ لوز لوگ جنہوں نے کیر رکھ ہے وہ صرف چاپ لوز نہیں ہے میں مریادہ سے باہر نہیں جانا چاہتا پرنتو پہلے الزام لگا کرتے تھے کہ کانگریس کے ہر سمیں ہر سنکار کے اندر کیونکہ میں نے جو بیس سال کے میرے ایکٹیو پولٹکس میں دیکھا ہے یہ جو کوٹری تھی یہ جو گروپ تھے یہ گروہ کا روپ دارن کر چکے ہیں اور میں بڑی گمبیرتہ سے کہہ رہا ہوں گروہ کا شبد میں نے استعمال کیا ہے یہ جو بنا کے بیجے جاتے ہیں یہ ہمارے ان چارجز بنا کے بیجے جاتے ہیں پنجاب کا راجستان کا بول نہیں سکتا میں پنجاب کی بات کروں گا جناردن دویدی جی شاید آئے ہوئے ہیں جناردن دویدی سے پہلے یا بعد میں ایک شکیلہ میں صاحب کو چھوڑ دیجئے چاہے وہ چادک تھے چاہے وہ آشا گماری جی تھی چاہے راوت جی تھے اور چاہے یہ ہریش بائیتو جی تھے یہ سارے کے سارے ایک ہی آقا کے جا کے پیروں میں آت لگاتے ہیں وہ ہمارے پنجاب کی آنٹی بیٹھی ہیں وہاں ایلزام بہت لگے میں دمپا جی کو میں نے کل بیٹھے دیکھا آپ کے بگل میں بیٹھے تھے سونیا جی پیچھلی رو میں آپ کے انہوں نے بیان دیا انہوں نے بارڈ میر کے ماتھے پہ کلنک لگایا میں سمجھتا ہوں انہوں کو بارڈ میر کا نام نہیں لینہ چیئے تھا ان کو بیٹھے بیشیش کا کہنا چیئے تھا پرنتو مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں بولیں گے نہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں چلانے کے لئے بہت اکوموڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اکوموڈیٹ کیجئے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جس ویر سنگی ڈمپا جی جنہوں نے کہا تھا بھار مہر کا ڈاکو کا تھا مجھے یاد نہیں ان پہ ایکسن نہ لیجیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی سنکھیا امپیز کی سنکھیا گھٹے پرنتو میں اتنا ضرور چاہوں کہ ایک کمیٹی بنی ہوئے کارپیٹ بیگرز وہ بیسیکلی کلوری فائٹ تھک تھے جنہوں امریکہ میں جا کے جو ان دنوں میں سیول وار کے بعد لوٹ خسور جو ہی ہے اس قسم کیا یہاں پنجاب کے اندر محول رہا ہے ان لوگوں کو نوٹس نہ دے کہ آپ نوٹس سنیل جا خرد کو دے سنیل جا کانگریس کی آنکھ پھوڑ رہا ہے تو یہ ننے تو آپ کو لینے پڑیں گے سنیل میرے سے راول جی سے میرا یہ نویدن ہے کیوں ہو سکتا آنے والے اترہ دکھاری وہی ہوں گے چاہے میری کسی سے بنے اپوزیشن کے لیے ہونا ضروری ہے پرنتو یہ تب تک ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے اچھے برے کو پہچانے یہ پرشاند کشور جی نہیں بتا پائیں گے کو کوئی کوئی آپ سنیل کانگولو ہے اس کو وہ نہیں بتا پائے گا اگر آپ لیٹ رہے ہیں تو آپ کی پرخ ہو چاہیے آپ چھوڑیے آپ شاید I have always claimed that رہول گاندی جی ایک بہت بڑی انسان ہے جو آج اٹھنی چاہیے تھی سچ کے ساتھ میں کھڑی ہو نہیں چیز نہیں ان کی مجبوریاں ہوں گی پرنتو is a very fine man is a very upright اور میں اگر کانگرس کے اتنے سال بہت بڑا کار رہول گاندی جی میں آج بھی مانتا ہوں اگر اور کوئی چھوٹے دل کا بیٹھا تھا اس سے پہلے یہ توڑ بچھڑا اس سے پہلے بھی ہو لینا تھا پرنتو رہول جی آپ داغ رہوں وہ کوئی میرا دوست تو نہیں ہے آپ نے پچھ لگووں کے کہنے سے میرے پہ میرا کیا بگاڑ دیں گے آپ پر آپ نے اگر پارٹی چلانی ہے تو یہ آپ کو فیصلے لینے پڑیں گے یہ کمان اپنے ہاتھ میں لینے پڑے گی ایسے چاپ لوز لوگوں سے اندر رہنے دی جائے راہول جی منع کر دیا اس کے باوجود وہ گڑ گڑا کے ان کے لیے بہت بڑی بات ہے پر ان چاپ لوز اور بے گرت لوگوں کو بیچ میں رہ کہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو کانگرس کی نترتو ہے وہ گرت مند لوگوں سے بات کرنا سلکے کو بھول گئے ہیں پر یہ آپ کو مبارک ہو یہ چاپ لوز آپ کو مبارک ہو ایک آخر ہی بات کہنا چاہوں گا فیصلہ لیجئے فیصلے آپ نے لیے ہیں برے لیے سمجھ بتائے گا فیصلے تو لیے ہیں اور میرے فیصلے کے اندر جو بات میں خاص طور پہ سنیل جاکھر 's case from notification to your recommendation of the disciplinary committee till the time you have finally asked to be removed from all positions it shows what is basically ailing congress party آپ بھی فیصلہ نہیں لے پائے یہ کیا فیصلہ تھا سنیل سے پدھ لے لیے سنیل کے پاس کون سے پدھ تھے جو آپ نے لے دیئے it is because آج بھی either you lack conviction or you have doubt whether these allegations are true or not پر مسائل تو چھوڑ دی بھی تو واپس نہیں آئے گی آپ نے تو مسائل داگ دی سنیل کا تو آپ نے کر دیا کنڈا سنیل ایک سنیل کی گیرت سنیل کا honor اس کے لیے بہت بڑی بات ہے اور جس دن آپ نے note دیا میرے تو اس دن سنیل سنیل بیچ میں اس لیے میں آپ سے سمبودت ہوں کہ ایک command اپنے آت میں لیجئے دوست اور دشمن کو پہچان سکتے کم سے کم asset اور liability تو پہچان لیجئے asset کون ہے liability کون ہے یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ پنجاب میں ہم نے ایک national asset کی اگر وہ asset ہے تو اس asset کو کیوں نہیں پنجاب کونگریس کا پردان منایا کیوں نہیں اس کو UP میں لے اگر سامنے جو بیٹھ ہے وہ جو امی کا سونی تاہی بیٹھ ہے یا تاریخ انور بیٹھ ہے ان کے آات میں انکش ہو ہے انکش ہے جو پرود جس کو بولتے ہیں وہ ہے تو بابر نے تب کہا تھا کہ اس کو بٹھاؤ اور میرے کو نیچے اتارو تو انہوں نے کا کیا بات ہوگی مہاراج تو انہوں نے کہا میں اس چیز کی سواری کبھی نہیں کروں گا جس چیز کی لگام جس جانور کی لگام میرے آت میں نہ ہو تو میری آپ سے بینتی یہ ہی ہے ویڈ تو یہ لگام اپنے آت میں لی جیے ورنہ اس قسم کے جو چنتن شیور ہیں اس پرشاند کشور نے آپ کو کہا تھا یو پی میں آپ کو لے کے گئے تھے کمپیین کا نام تھا خات پہ چرچہ آج کانگریس پارٹی کھٹیہ پہ نظر آ رہی اگر آج سمیہ کامناہوں کے ساتھ چاہے آج میں سمجھ تا ہوں کہ this is my parting gift my last words spoken to the congressman but میں اس وشواس کے کتنے لوگ کھڑے ہو کہیں گے جنہوں نے آگ لگانے کی بات کی تھی ان کو بار نکڑا جائے ان کو تو آج یہاں پہ آپ کے ورکرز کو ایڈریس کریں گے جن کی وہ مکی آئیں ان کو مٹھا سین ہے تو آپ دیکھئے یا آپ جانے میں ایک دفعہ پھر سے